عشق مرشد رامی کی اگلی اپیسرڈ میں پہلے تو مہرین شبرہ کے ساتھ دوستی کرنا شروع کر دے گی آہستہ آہستہ وہ اس کے گھر آنا جانا شروع کر دے گی شامیر کو شبرہ کے سامنے ہی بینکاب کرنے والی ہے رامی میں ٹویس تو اس وقت آتا ہے جب مہرین وہ شبرہ سے کہتی ہے کہ جو ہاپ تم دیکھ رہی ہونا وہ سچ نہیں ہو سکتے شبرہ کہتی ہے کیا مطلب ہے آپ کا ان کہتی ہے کہ شامیر کا ہاپ دیکھنا چھوڑ دو تم شادی تو دور کی بات تم اس کے گھر میں ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتی کیونکہ اس کے ڈیڑ کبھی بھی یہ قبول نہیں کریں گے کہ تم ان کے گھر کی بہو بنو شبرہ کہے گی کہ میں آپ کی بات سمجھی نہیں آپ یہ کیسے باتیں کر رہی ہیں اور ویسے بھی میں کسی بھی صورت میں ان کے بیٹے کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہوں اور نہ ہی میرا ایسا کی ارادہ ہے آپ جانتی ہی ہیں کہ میں کس حد تک نفرت کرتی ہوں شامیر سے اور دعو دلی ہان سے مہرین اسے حقیقت بتا دیتی ہے کہ شامیر یہی فضل بخش ہے جس کے ساتھ تم شادی کے حاب دیکھ رہی ہو وہ کہتی ہے کیا مطلب ہے آپ کا یعنی فضل بخش وہ شامیر ہے اسے فنی باتیں کر رہی ہیں آپ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یقیناً آپ کا مقصد کچھ اور ہے اس لئے اس مقصد کے ساتھ ہی یہاں سے چلی جائیں تو اچھا ہوگا آپ کے لئے مہرین کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بتایا ہے نا وہی سچ ہے ایک بار کیا نام ہے فضل بخش اسے آ لینے دو اس کے سامنے ہی حقیقت فاش ہوگی جب فضل بخش جاتا ہے وہ مہرین کو دیکھ کر تو دنگ رہ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے اشارہ کرتا ہے کہ تم اسے کچھ نہیں بتاؤ گی لیکن مہرین وہ کہتی ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا کہتی ہے کہ تم نے مجھے چیٹ کیا ہے محبت مجھ سے اور شادی کے وعدے شبرہ کے ساتھ کہتی ہے کہ فضل بخش یہ کیسے باتیں کر رہی ہے تم ہی بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے مہرین کہتی ہے کہ یہ کہاں حقیقت بتائے گا حقیقت تو تمہیں میرے مجھ سے ہی سننی نہیں ہوگی فضل بخش نہیں بلکہ شامیر ہے دعوت علیہان کا بیٹا تمہارے ساتھ پتا نہیں کیسے محبت کر بیٹھا یہ اس کا کیا مقصد ہے جو یہاں پر رہتا رہا ہمیں یوکے کا بہانہ کر کے یہاں پر آتا رہا یہاں تک کہ وہ اسے ساری پکچرز وغیرہ دکھاتی ہے شبرہ کے پاؤں تلے تر زمین نکل جاتی ہے فضل بخش کہتا ہے شبرہ میری بات سنو فضل بخش کہتی ہے کہ بس بہت ہو گیا میں ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتی کہ بس شبرہ کمرے میں چلے جاتی ہے اور وہ فضل بخش سے کہتی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ اس سے پہلے کہ بابا آ جائیں اور ان کے سامنے میں تمہاری انسلٹ کروں شامیر مہرین سے کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے تمہیں کیوں میری زنگی کو برباد کرنے پر تلچکی ہو تم جانتی نہیں ہو کس طرح میں نے اپنی محبت کو پانے کے لئے محنت کی ہے مہرین کہتی ہے کہ اچھی حاصل محنت کی ہے تم نے مجھے چیٹ کرنے میں اور جانتے ہونا جو مجھے چیٹ کرے اس کا میں حشر نشر کر دیتی ہوں شامیر کہتا ہے کہ تم زبردستی میرے ساتھ چپک رہی ہو جانتی ہو میں تم سے محبت نہیں کرتا کبھی بھی محبت کی آس نہیں دلائی پھر کیوں زبردستی میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو شامیر کہتا ہے کہ یہ میرا فیصلہ نہیں تھا بلکہ ڈیڈ کا فیصلہ تھا اور تم جانتی ہونا میرے فیصلے کو ترجیح دینی چاہیے تھی تمہیں ڈیڈ کی فیصلے کو نہیں کیونکہ یہ میری زنگی کا سوال ہے میں نے اپنی سارے زنگی ایک پارٹنر کے ساتھ گزارنی ہے تو میں ایسے کیسے کسی کا بھی انتہاب کرلوں مہرین کہتی ہے بس بہت ہو گیا لیکن اب میں تمہیں بھی تمہاری محبت حاصل کرنے نہیں دوں گی جو مجھے چیٹ کرے میں اسے برباد کر کے رکھ دیتی ہوں کہہ کر مہرین وہاں سے چلی جاتی ہے ایدھر شبرا وہ کمرے میں جاتی ہے سکینہ اسے کہتی ہے شبرا کوئی بھی فیصلہ جلد بازمی مت لینا جو مہرین باتیں کر کے گئی ہے وہ سچ نہیں ہے ہاں یہ سچ ہے کہ فضل بک شامیر ہے کہ تم یہ بھی تو دیکھو وہ تم سے کس ساتھ تک محبت کرتا ہے تمہاری حاطر اس نے اپنا لپاس اپنا بیس سب کچھ بدل ڈالا تمہاری محبت کو پانے کے لیے یہاں تک کہ اپنے ڈیڈ سے لڑ رہا ہے مہرین کہتی ہے بس بہت ہو گیا سکینہ اس کی جتنی بھی طرف داری کرنی ہے کر لو لیکن اب مجھے اس سے نفرت ہے کس طرح سے وہ ہم سے جھوٹ پول کا یہاں پر رہتا رہا چانتی ہو نا بابا نے کیا کہا تھا کہ جھوٹ اور دھوکہ کبھی بھی برداش نہیں کر سکتے اور فضل بکش نے ایسا ہی تو کیا ہے ہمارے ساتھ اس نے جھوٹ بھی بولا ہے اور دھوکہ بھی دیا ہے ہمیں کہنا کہتی ہے کہ کیا بھول چکی ہو ماما کے علاقے کے لیے فضل بکش نے ہی پیسے دیئے تھے ورنہ ہم کہاں سے اتنی زیادہ رقم دے سکتے تھے ماما کی جان کیسے بچی تھی فضل بکش کی وجہ سے بابا کی کتنی عزت کرتا ہے وہ اگر یہاں پر رہتا رہا تو کیا اس نے ہمیں کوئی نقصان پہنچایا میں جو بھی فیصلہ لینا ہے نا سو سمجھ کر لینا جانتی ہو تم اس سے محبت کرتی ہو کہنا کہتی ہے کہ میں اس سے محبت نہیں کرتی میں محبت کرتی تھی تو صرف اور صرف فضل بکش سے شامیر سے نہیں آور شامیر ہے تو کہنا کہتی ہے کیا ہو گیا ہے تمہیں شبرا شامیر و دعوت علیہان میں زمین اسمان کا فرق ہے کیا تم اسے موقع نہیں دینا چاہتی صفائی پیش کرنے کا شبرا کہتی ہے کبھی نہیں شبرا کہتی ہے کہ تم ساری حقیقت جانتی تھی تم جانتی تھی کہ وہ شامیر ہے وہ ہمارے گھر میں کیوں آیا تھا لیکن تم نے بھی ہم سے چھپا کر رکھا بیہن ہونے کا یہ سلح دیا ہے تم نے مجھے اتنی بڑی حقیقت کو ہم سے چھپا کر رکھا اگر بابا کو معلوم ہو گیا نا تو ان کا اعتبار تم سے اٹھ جائے گا سکینہ سکینہ کہتی ہے میں نے محبت کے حاطر اس کا ساتھ دیا ہے اس کی محبت سچی تھی یہی وجہ ہے میں نے چھوٹ بولا ہے اس لئے مجھے یقین ہے بابا بھی ضرور راضی ہو جائیں گے سکینہ کہتی ہے کہ محرین وہ اس کی محبت کو پانا چاہتی تھی یہی وجہ ہے کہ وہ اس طرح آگ لگا کر گئی ہے کبھی نہیں چاہتی کہ شبرہ تم اور شامیر ایک دوسرے کے سا خوش رہو محرین غصے سے گھر واپس آتی ہے اس کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے محرین محرین کہتی ہے کہ شامیر کا چہرہ بنکاب کر کے آئی ہوں وہ بھی سب کے سامنے آت تو میرے دل کو بہت سکون ملا ہے اس نے مجھے چیٹ کیا تھا نا ڈیٹ آپ نے بلکل صحیح کہا تھا جو چیٹ کرے تو سب کے سامنے ہی بدناب کرنا چاہیے میں نے بھی ایسا ہی کیا ہے اب تو شبرہ اس کا نام بھی نہیں لے گی اس کے ڈیٹ کہتے ہیں کیا ہوا ہے محرین اپنے ڈیٹ کو بتا دیتی ہے کہ شامیر میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ شبرہ سے شادی کرنے جا رہا تھا وہی شبرہ جس نے برے مجمع میں دعوت انکل کی انسلٹ کی تھی اس کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا اور شامیر ویسی حرکت کیسے کر سکتا ہے کیا دعوت کو یہ حبر نہیں ہے محرین کہتے ہیں کہ اب دعوت انکل کو بھی میں جا کر بتاؤں گی ایک پر پھر میں ان کے موں سے بھی شامیر کی انسلٹ سمنا چاہتی ہوں اور جاننا چاہتی ہوں کہ کوئی چیٹ کرے تو اسے کیا لگتا ہے اس کے ڈیٹ کہتے ہیں بلکل صحیح کیا ہے تم نے محرین شامیر کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کیا کہہ رہا تھا وہ مرشل سائن یہ مرشل سائن کے کہنے پر ہی فیصلہ کرے گا میں تو تمہیں پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ ساب کچھ اس کا ڈراما تھا اور دیکھو اس کا ڈراما بنکاب ہو چکا ہے محرین کہتی ہے کہ بلکل صحیح کہا ہے آپ نے کبھی بھی اس کی شادی شبرہ کیسا نہیں ہو سکتی کیونکہ جو حقیقت میں نے شبرہ کا بتا دی ہے شبرہ کبھی بھی اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھے گی طرح محرین شبرہ اور شامیر کے درمیان آگ لگا دیتی ہے تو دوسری جانب وہ دعوت علیہان کے دل میں یہ ڈال دیتی ہے کہ شامیر آپ کا بیٹا شبرہ کے ساتھ شادی کرنے جا رہا تھا وہی لڑکی جس نے برے مدمے میں آپ کی انسلٹ کی تھی دعوت علیہان کو جب معلوم ہو جاتا ہے وہ تو دنگ رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں وہ لڑکی اس گر کے بہو نہیں بن سکتی اور ایسا سوچا بھی کیسے شامیر نے یہ تھی آنے والی اپیسوڈز کے بارے میں ہماری پریڈکشن یہ تک کہ آگے جا کر یہ بھی دکھایا جائے گا کہ شامیر اور شبرہ دونوں کی شادی بھی ہوگی وہ بھی ایک جھومپری میں جہاں پر فضل بخ یہ ظاہر کرے گا کہ وہ یہاں پر رہتا رہا ہے لیکن دیکھنا تو یہ ہوگا کہ یہ سب کچھ کیسے ہونے والا ہے لیکن مہرین تو سب کچھ بتا دیتی ہے اس کے بوجود شبرہ اور فضل بخ دونوں کی شادی دکھائی جاتی ہے